وزیر حرزہ شام حمود کریشی نے کہا ہے کہ دنیا کا سامنے بارت کا سیاہ چہرہ لانا ہوگا پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر کو مسئلہ کشمیر پر بریفنگ کے دوران شام حمود کریشی نے کہا کہ بارت دنیا کی حساب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کا سر سیاہ چہرہ دنیا کا سامنے لانا ہوگا انہوں نے کہا کہ دوہزار اٹھارہ کا سال مقبودہ کشمیر میں شدید بربریت کا سال تھا اس دوران پانچہ ہزائید کشمیری شہید ہوئے پاکستان کا موقف یہ ہے کہ کشمیر بیندل قوامی سطح پر ایک تصفیہ طلب مسئلہ ہے وزیر حرجہ نے کہا کہ دوہزار انیس میں اب تک نوہزار چارسٹو چھبیت کشمیری پیلٹ گانڈ سے متاثرہ ہوئے پاکستان کا موقف ہے کہ کشمیر بیندل قوامی سطح پر ایک تصفیہ طلب مسئلہ ہے اس مسئلے کا حل کشمیریوں کی امنگوں کا مطابق حل ہونا چاہئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کشمیریوں کے حق حد و رادیت کی جد و جہد کی حمایت کرتے رہیں گے ہم کال بھی کشمیریوں کے ساتھ تھے اور آئندہ بھی حمایت جاری رکھیں گے